بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کے جماعت ششوں کا ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں سوال نمبر تین درج زیل الفاظ کے معنی لکھیے اور جملے بنائیے آپ کی بک میں صفحہ نمبر چودہ میں چند الفاظ دیئے گئے ہیں ان الفاظوں کو ان کے معنی کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ان کو جملوں میں استعمال کریں گے پہلا الفاظ کش اخلاقی اچھا اخلاق مخاطب متوجہ عید شکنی وعدہ کلافی کندہ پہشانی کش مزاج ترغیب آمادہ کرنا یقیناً آپ معنی سمجھ چکے ہیں اب آپ انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں سوال نمبر چار درج زیل الفاظ کی جمع اس سبق میں موجود ہیں تلاش کر کے لکھیے گے آپ کے یہ صفحہ نمبر پندرہ میں موجود ہیں الفاظ ہیں صفت خطہ خلق تعلیم عادت درج زیل الفاظ کو متعزاد سے ملائیے الفاظ ہیں رحمت دشمن انسان سکی امانت اب ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ تمام کے تمام کام آپ اپنی کتاب میں ہی لکھیں گے سوال نمبر پانچ درست الفاظ کا انتقاب کرتے ہوئے خالی جگہ پور کریں الفاظ ہیں درگزر انسانیت اخلاق احسنہ کندہ پیشانی ترغیب جملے ہیں انسان کی اچھی آدات کو دیش کہا جاتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اقلاق کے بلند درجے پر ہو پہلا میں آپ کو سمجھا چکا ہوں اس کے بعد جتنے بھی جملے میں کہوں گا ان کو آپ نے خود مکمل کرنا ہے جملہ ہے اچھا آدمی تو وہی ہے جو اپنے گھر والوں اگر تم اللہ اور رسول پر ایمہ لاتے تو اگر میرے پاس اوٹ پار کے برابر بھی سونا آج تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا